ہلو می بیوٹیفل یوٹیوب ویورٹس کیسے ہیں آپ سب آپ سب بہت بہت اچھے ہوں گے اسی امید کے ساتھ آج ایک نیا رسپی ویڈیو لے کر میں حاضر ہوئی ہوں چونکہ ہے راجمہ راجمہ موشلی ہر گھر میں جو ہے بنائے جاتے ہیں بس اس کا بنانے کا طریقہ تھوڑا الگ ہوتا ہے ہر گھر میں الگ طریقے سے بنتا ہے تو چلیے آج ہم شیئر کرتے ہیں کہ ہم کیسے راجمہ بناتے ہیں یا ماریا زون سٹائل میں کیسے راجمہ بنایا جاتے ہیں ریسپی کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ رہے کہ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہو تو پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ لیٹس ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں انگریڈینٹس یہاں پہ راجمہ لیے میں نے سو گرام اور ٹماٹر لیے میڈیم سائز کے تین رفلی چاپ کر لیا جن کو اور ایک چھوٹا پیاز لیا ہے جس کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے یہاں پہ میں نے مسترڈ آئل لیا ہے آپ چاہے کوئی بھی کوکنگ آئل لے سکتے تین سے چار ٹیبل سپون اور یہاں پہ ادرك لیے ایک انچ اٹھ سے دس لسن کی کھلیاں لیا ہے ایک ٹیبل سپون جo ہے دھانیے کا پاورڈر لیا ہے اور آدھا ٹی اسپون جو ہے چیلی فلیکس لیے ہم نے ہلدی کا پاورڈر آدھا ٹی اسپون گرم مسالہ پاورڈر ایک ٹی اسپون اور سالٹو ٹیسٹ ہم نے لیا ہے یہاں پہ ایک تیز پتا لیا ہے اور ایک بڑی لائچی لیه ہے اور کسوری میتھی لیا ہے ایک ٹیبل سپون اور زیرہ لیا ہے ہاف ٹی سپون تڑکے کے لیے یہاں پہ راجمہ دیکھیں میں نے ریڈ والے نہیں لیا وہ تھوڑے سے کسیلے ہوتے ہیں کھانے میں تو یہاں پہ میں نے اس طرح کے راجمہ لیا ہے اور ان کو میں جو ہے اچھی طرح سے ساف کر کے اور رات بھر کے لیے بیو دوں گی بارہ سے پندرہ گھنٹے کے لیے اور یہ دیکھیں نیکس ڈے مارننگ میں یہ اچھی طرح سے پھول گیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے دو تین پانی سے وہ واش کر لیں گے پھر اس کے بعد جو ہے نیکسٹ سٹپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے واش دیکھیں اچھی طرح سے راجمہ ہو گئے ہمارے اب ایک پریشر ککر لیں گے اس میں راجمہ کو ہم ٹرانسفر کر دیں گے اور یہاں پہ 700 ایمل جو ہے کے قریب پانی لیں گے اور ہلکا سا نمک لیں گے اور اس کو ایک ویسل جو ہے وہ ہم ہائی فلیم پہ لیں گے لیٹ کلوز کر کے اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو جو ہے ہم سلو فلیم پہ پکنے دیں گے پھر اس کے بعد جو ہم نے ادرک لہسن اور جو ہم نے لیا تھا ٹماتر پیاز ان سب کو ہم پیس لیں گے اور کڑھائی میں لے لیں گے اوائل یہاں پہ میں نے تین سے چار ٹیبل سپون کے قریب اوائل کا استعمال کیا ہے آپ کو اگر کم لینا ہو تو کم لے سکتے ہیں اس میں جو ہے ہم زیرہ تیز پتہ اور بڑی لائچی کا تڑکہ لگائیں گے پھر جو ہم نے مسالہ گرائنڈ کر کے رکھا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے سلو فلیم پہ ہم پکنے دیں گے ڈک کر لگا کے اور جب دس سے پندرہ منٹ ہو جائیں گے تو دیکھیں ہمارا مسالہ اس طرح سے دیکھنے لگے گا اب اس کو جو ہے ہم بھول لیں گے ہائی فلیم پہ ایک دم ریڈ ریڈ سا دیکھیں اس طرح سے پندرہ سے بیس منٹ میں ہمارا مسالہ وہ اچھی طرح سے تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارے راجمہ بھی اچھے طرح سے گل چکے ہیں دیکھیں اس طرح سے ایک راجمہ کو اٹھا کر ہم دیکھیں گے اور اچھی طرح سے گل گیا ہیں ہمارے راجمہ کچھ راجمہ جو ہے وہ مشی ہو گئے ہیں اور کچھ راجمہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب اس میں ہم اپنے راجمہ اٹھ کر دیں گے اور اس کو چار سے پانچ منٹ کے لئے اچھی طرح سے پکا لیں گے یہاں پہ اگر آپ کو پانی کی ضرورت ہو تو اس میں اٹھ کریں نہیں تو وہ جو راجمہ میں ہم نے پانی یوز کیا تھا بوائل کرتے ٹائم وہ ہی انف ہوتا ہے دیکھیں چار سے پانچ منٹ پکنے کے بعد ہمارے راجمہ جو ہے وہ اچھی طرح سے ریڈی ہو گئے ہیں ہلکا ہلکا سا ہم نے پریس کر دیا راجمہ کو تاکہ تھوڑے سے مل جائیں مسالہ میں اور ہمارے واقعے ہمارے راجمہ جو ہے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اب اس پہ جو ہے ہم کسوری میتھی آئٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے ہمارے ٹیسٹی اور ڈیلیشیس راجمہ جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں ان کا کمبینیشن بیسٹ لگتا ہے چاولوں کے ساتھ زیرا رائس یا پلین رائس جو بھی آپ کو پسند ہو وہ بنائیے اور ان کے ساتھ کھائیے تو مزہ ہی آجائے گا آپ کو باقی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسٹرائب کیجئے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ میرے لیٹس ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو دیکھ تیسٹی ڈیلیشیس سے راجمہ تیار ہو گئے اور یہ کمبینیشن راجمہ چاوال کا match made in heaven اور باقی پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے پھر ایک نئی ریسیپی کی ویڈیو لے کر میں حاضر ہوں گے آپ لگوں کے لیے اور آپ اس راجمہ کی ریسیپی کو ضرور اپنے کیچن میں جا کر ٹرائی کیجئے بنائیے سب کو کھلایے خود بھی کھائیے اور انجوائی کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی